بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاپ کی کون سی رنگت خطرے کی گھنٹی ہے پشاپ کی کس رنگت پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے آج کا یہ ہمارا موضوع ہے تو چلے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ پشاپ کی رنگت آپ کی صحت کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتی ہے جہاں مختلف کھانے اور عدویات پشاپ کی رنگت کو بدل سکتے ہیں جبکہ ایسا قدرتی طور پر ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے عام طور پر پشاپ معمولی سا زرد ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں اور جسم کو مناسب مقدار میں پانی مل رہا ہے اگر ہلکا پیلے رنگ یا بلکل پانی کی طرح شفاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کافی پانی پی رکھا ہے اگر پشاپ کی رنگت کافی حد تک زرد ہو تو یہ بھی نارمل ہونے کی علامت ہے تاہم اگر وہ کچھ زیادہ زرد رنگ کا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ صحت مند تو ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور آپ کو زیادہ پانی پینا چاہیے اسی طرح اگر اس کی رنگت شہد جیسی ہو گئی ہو تو یہ واضح طور پر ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے اگر پشاپ کی رنگت بوری ہو تو یہ بھی بہت زیادہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے تاہم مناسب پانی کے بعد بھی اگر رنگت میں تبدیلی نہ آئے تو یہ جگر کے امراض جیسے ہیپرٹائٹس اے بی سی یا کوئی سا بھی یرکان ہونے کی علامت ہے ایسی صورت میں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر اس کی رنگت پنک یا ریڈ ہے تو یہ اس وجہ حال ہی میں آپ نے چکندر یا بیریز وغیرہ یا کوئی بھی آپ نے ایسا فروٹ کھایا ہے جس کا اس میں کلر آ رہا ہے تاہم اگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کھایا تو یہ بلڈ ہے جو ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کا باعث ہو مگر کڈنی کے امراض رسولی یورن کی نالی میں انفیکشن یا مسانے کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے تو پہلی فرصت میں فرسٹ آف آل آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر پشاب کی رنگت نیلی یا سبز ہو جائے تو ایسا اکثر فوڈ کلر کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ ہم کیچپ وغیرہ لیتے ہیں جو بہت ہی آج کل گندے طریقے سے بن رہی ہیں اس کا کلر بھی آ سکتا ہے استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کا کلر بھی اکثر آ جاتا ہے جو کچھ عدویات میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ کا پشاب جھاگدار ہو رہا ہے تو یہ بہت زیادہ مقدار میں پروٹین لینے کا نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں اکثر مکس اپ نہیں ہو پتا اور کڈنی انہیں پشاب کے ذریعے خارج کر دیتی ہے تاہم اگر یہ بدترین ہو جائے تو یہ گردوں کی امراض کی علامت ہو سکتی ہے اس لیے اپنے پشاب کے کلر کو دیکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ پانی زیادہ استعمال کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ